موسیقی 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 بزرگان محترم عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہن اس وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے اٹھارویں پارے سورہ مومنون کے سو نمبر کی آیت تلاوت کیا جس کے اندر اللہ رب العالمین کا اشاد ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد یہ ایک اور زندگی ہے جس کو برزخ یعنی خبر کی زندگی کہا جاتا ہے اور وہاں قیامت خائم ہونے تک لوگ رہیں گے محترم حضرات اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے خبر کے تعلق سے کہ خبر کیا ہے خبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے انشاءاللہ میں اس کے آپ کے سامنے بتاؤں گا پھر اس کے بعد دوسری بات آج ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ دعاوں کا وقت ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا محترم حضرات میں سب سے پہلے آپ سے میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ زندگی کا میرا یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں کچھ دیر سے میں یہاں پر پہنچا ورنہ میرا معمول یعنی خدبے سے آدھا گھنٹہ پہلے کم سے کم میں مسجد میں رہتا آج عجیب اتفاق انسان یہ چاہتا ہے یہ کھوتا ہے مسلسل یہ ٹرافک وغیرہ کی وجہ سے غیر شعوری طور پر دیر ہو گئی آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا لیکن آپ لوگ کی عبادت میں ہیں اس انتظار سے نقصان نہیں انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا محترم حضرات میں یہاں موت کے تعلق سے زیادہ بولانی چاہتا سب جانتے ہیں کہ موت حقیقت ہے اللہ کا فیصلہ ہے دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے یہاں کی عمر ختم ہونے والی ہے جوانی ختم ہونے والی ہے زندگی ختم ہونے والی ہے اگر کوئی چیز باخی رہنے والی ہے تو اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی موت یہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کا نام موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے زندگی کا وقفہ ہے سونے والا جیسے کروٹیں لیتا ہے بس یہ زندگی کا ایک کروٹ موت اللہ سے ملانے والی چیز نوت ہری ایک کو آتی ہے اچھوں کو بھی آتی ہے بروں کو بھی آتی ہے موت کر جاتا ہے تو چلیے مختصر اشارہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں جب کسی کا وقت آتا ہے تو میرے وہ بھائیوں وقت آنے سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی وقت آنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی وقت آگیا اللہ کے فریشتے مرنے والے کے پاس آتے ہیں پوری لین میں صف بنا کر ٹھہر جاتے ہیں آنے والا مرنے والا اگر نیک ہو اچھی صورتیں اسے نظر آتی ہیں بڑے اچھے لوگ نظر آتے ہیں تو مرنے والا آپ نے سنا ہے کہ مرنے والا آج کتنے لوگ ہیں دیکھو بھئی کیا پیارا مالو ہرا گھر کتنے لوگ نظر آرہے میرے گھر میں اور کیا کرتا آئیے 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 السلام علیکم آئیے آپ آئیے آئیے لوگ کہتے ہیں کون ہے بھی گھر میں میرے دیکھو آرہے دیکھو سب آرہے دیکھو پورے آرہے دیکھو اگر مرنے والا برا ہے تو اسے بری شکلیں نظر آتی ہیں اور وہ ڈر محسوس کرتے ہوئے کہہ رہا پتہ نہیں معلوم نہیں آج کون کو نظر آرہے میرے عجیب مجھے معلوم ہو رہا عجیب مجھے ڈر معلوم ہو رہا ہے چلیے پورے فرشتے آتے ہیں لائن سے کھڑے ہوتے ہیں ملک الموت جان نکالنے والا فرشتہ آتا ہے اس کی جان نکالنا شروع کرتا ہے پیر سے جان نکالنا شروع ہوتی ہے پیر سے جائن نکالتی ہیں نکلتے نکلتے اوپر تک پہنچ جاتی ہے اب برنے والا اگر نیک ہے تو وہ موت کی قیفیت و غرہ آپ جانتے ہیں اب یہاں پر مرنے والا اگر نیک ہے بہترین مخمل کے کپڑے ریشم کے کپڑے لائے جاتے ہیں خوشبو میں بسایا جاتا ہے پورے خوشبو سے بھرے وے ہوتے ہیں وہ کپڑوں میں اس روح کو لپٹ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اگر مرنے والا برا ہے آنے والے فرشتے گندہ سڑا ہوا بدبودار تاٹھ لاتے ہیں گندی بدبودار آتی ہے اس کی جان نکال کر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اب درہ غور کرو میرے دوستو جب یہ فرشتے اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں نیک روح ہے تو زمین افسوس کرتی ہے آسمان افسوس کرتا ہے وہ کہ کیا دیکھی اچھا آدمی تھا یہاں نماز پڑھتا تھا یہاں دعا کرتا تھا یہاں عبادت کرتا تھا آدمی اس سے محروم ہو گئی اگر کوئی برا ہے تو زمین کہتی ہے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں ایک پاپ ہی میرے اوپر زندگی گزارتا تھا میرے پر برائیاں وہ کرتا تھا آج اس سے مجھے نجات مل گئی آسمان بھی کہتا ہے اسی لئے کہا گیا فما بکت لہیم سماو ولد کسی برے لوگوں کی موت پر نہ آسمان کو افسوس ہوا نہ زمین کو افسوس ہوا اوپر لے کے جاتے ہیں آسمان کی طرف چڑھایا جا رہا نیک آدمی کی جو آگے بڑھتے جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے کہونے بھی اور مبارک آئیے 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 بلا کر لائیے بلا کر لائیے اوپر تک لے کر جاتے ہیں پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں کے اوپر یک جگہ علیہ الدین کے اندر اسے رکھ دیا جاتا ہے مرنے والا اگر برا ہے تو اس کی بدبو سڑی ہوئی گندی بدبو آتی ہے آسمان سے وعد آتی ہے یہ کون ہے کون یہ پاپی ہے اس کو لایا جا رہا ہے پھیکو یہاں سے اللہ بچائے وہاں سے اٹھا کر اسے پھیکا جاتا ہے ان الفجار اللہ فی سجین برے لوگوں کی روحیں سجین کے اندر ساتوں زمینوں کے اندر جیل خانہ ہے وہاں پر پہنچائی جاتی ہیں اب آئیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اگر کسی کا انتخال ہو جائے تو زیادہ انتظار مت کرو زیادہ دیر تک مت رکھو کیونکہ اگر وہ نیک ہے فَخَيْرُنُ تُخَدِّمُونَهَا کیا پیاری جگہ اس کو لے کر جا رہے ہیں لے کر چلے جاؤ کیوں رکاوٹ بنتے ہیں اگر وہ مرنے والا برا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں بھائی یہاں پہ اس کو رکھے ہیں کیوں مصیبت کو اپنے پاس چلو اٹھا کر اسے لے کر چلے جاؤ اب میرے دوستو آدمی کو نہلا کر دھولا کر نماز و ماس کے بعد اب جب دیکھئے جب لے کر جاتے ہیں میرے بھائیوں درائی برت کے ساتھ دراؤ دیکھئے گا جب لے کر جاتے ہیں تو نیک روح مرنے والا اگر نیک ہے تو کہتا فَخَيْرُنُ تُخَدِّمُونِ کیا اچھی جگہ مجھے لے کر جا رہے ہیں خَدِّمُونِ 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 مجھے جلدی لے کر جاؤ مجھے جلدی لے کر جاؤ آواد آتی رہتی ہے اگر مرنے والا ہے برا آدمی ہے تو ایسے چھیخ مارتا ہے اس کی چھیخ پوری دنیا میں سوائے انسان کے ہر مخلوق سنتی ہے اور کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہیں تم لوگوں کس طرف تم لے کر جا رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آوادیں اگر میں سنا دوں میری تو طبیعت ہوتی ہے کہ اللہ سے دعا کروں اللہ یہ لوگوں کو بتا دے تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے کوئی آدمی وہاں نہیں جائے گا اب وہاں پر اب دیکھئے جب اسے لے جا رہے ہیں پوری دنیا کی مخلوق سنتی ہے اس کی چیخ کو اس کے پکار کو درہا غور کر کے دیکھئے کیا قیفیت ہوتی ہوگی اللہ بچا ہے اب چلئے جب اسے لائے جا رہا ہے خبر کی طرف اب لائے جا رہا ہے خبر کیا ہے میرے چیز خبر کیا ہے میرے دوستو خبر تاریکی کا گڑا ہے اندھیروں کا گڑا ہے خبر میں نہ سورج کی کرنے نہ چاند کی چندنی نہ چراغوں کی روشنی نہ ستاروں کی چمک دمک نظر آتی ہے ایک دم تاریخ ایک دم اندھیرہ گڑا ہے خبر کیا ہے محشت کی جگہ ہے محشت کی جگہ ہے آدمی کو وحشت اور ڈر ہونے لگتا ہے کیوں کوئی دوست نے کوئی رشتے دار نے آگے پیچھے کوئی نہیں کوئی نہیں تنہائی سب چلے گئے سب چھٹ گئے بیوی بچے دوست رشتے دار سب چلے گئے اکیلا تیسری بات خبر جو ہے میرے بھائی یہ وحشت کا گڑا ہے سانپ بچھو تکلیف دینے والے چیزوں سے بھرا ہوا ہے اب یہاں پہ اندادہ لگائیے ایک طرف سے وحشت ہے یہ ایک طرف سے اندھیرہ آئے یہ ایک طرف سے تنہائی ہے کیا قیفیت ہوتی اس وقت آدمی کی اب کیا حالت ہوتی ہوگی درہا اندادہ لگائیے میرے بھائی چلیے خبر میں لائی آجاتا ہے خبر میں دفن کیا جاتا ہے خبر کیا ہے چیز میرے دوستوں اگر کوئی آدمی خبر کی حقیق حق جان لیا بیکار بیٹنا بیکار گپنگ کرنا بیکار باتیں کرنا بیکار بکواس کرنا رات کے دو دو تین تین بجے تک ہم ہوتلوں میں یہاں وہاں بیٹھے گپنگ کرتے رہتے منتقہ مارتے رہتے رات کے دو دو تین تین بجے جا کے دو دو تین تین بجے سوتے ہیں کب اٹھتے ہیں کب اٹھتے ہیں کہاں سے زندگی کی منحوصت جاتی کہاں سے نحوصت جاتی کہاں سے پریشانیاں ختم ہوتی جاتی ہماری صبح کب ہوتی میرے بھائی دس بجے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی اجالہ ہو رہا ہے ایسے وقت صبح میں آپ اٹھیں گے ورکت ہے اللہ کے نبی نے دعا دیا ہے اللہ رزق تقسیم کرتا ہے سب چیزیں ختم ہونے کے بعد ہم جائیں گے کیا ملے گا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو آخرت کو یاد رکھو آج دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا کیا ہے آج رات دن ہماری دنیا 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 کے پیچھے لیکن کوئی یہ تصور نہیں کرتا مجھے دنیا چھوڑ کے جانا ہے میری زندگی کب ختم ہوگی کہاں نہیں جا سکتا کتنے حدیثات ہم نے دیکھا میرے بھائی نوجوان چلتے پھرتے کھیلتے کوتے مسکراتی ہوئی کلیاں دنیا سے آنن فانن چلے گئے کتنے نوجوان ان کی عمروں پر تجمع علوم ہوتا اتنی عمر ہیں اتنی چھوٹی عمر ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے دوستو کب کیا ہوگا چلیئے اب درہ آگے بڑھئیے جب مییت کو خبر میں اتارا جا رہا ہے خبر کیا ہے میرے دوستو درہ دیکھئے دو باتیں نوٹ کیجئے آپ پہلی بات مییت کو دفن کرنے کے بعد پانی ڈالا جاتا ہے پانی ڈالا جاتا ہے دوسری بات منو مٹی ہوتی ہے آدمی پانی کو برداشت نہیں کر سکتا درہ بھی بارش ہے تو آدمی کیا کرتا بھاگتا بنا لیتا کسی طریقے سے آدمی اس سے بچنا چاہتا ہے دوسری بات مٹی کو کبھی آدمی برداشت نہیں کرتا یہ ذرا سا مٹی کا یہ خطرہ بھی اگر پڑ جائے تو میں نماز کی حالت میں بھی اس کو برابر کرتا ہوں تاکہ میری اس طریقے نہ توٹنے پائے یہ ایک مٹی کا ذرا سا ایک ذرا آدمی برداشت نہیں کر سکتا کبھی سوچے آپ نے کبھی غور کرے جس پانی سے آدمی بستا ہے آج وہ پانی اس پر ہے جس مٹی سے آدمی بستا ہے منوں کی مٹی اس کے پر دالی گئی ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ انہا کر دھو کر نئے کپڑے پین کر آئے ہیں نہیں ہو گیا ہوگا ہمارا گھر کہاں ہے میرے بھائی وہ دوگس کا گڑا ہے دوگس کا گڑا ہے یہ ہمارے گھر مکان دکان دوست سب ختم پورے ختم ہو گئے جب کوئی مرتا ہے تو رشتے دار آتے ہیں کاروباری لوگ ساتھ آتے ہیں تیسرا اس کا عمل ہم جاتا ہے دونہ چیزیں واپس آگئے دوستو سب چھوڑ دیئے اب انسان کا عمل اچھا ہے کہ برا ہے بس وہ عمل اس کے ساتھ جاتا ہے چلیے خبر میں رکھ کر فارغ ہو گئے ابھی لوگ ہٹنے بھی نہیں پائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میت روح واپس آ جاتی خبر میں اللہ واپس کر دیتے ہیں تو مرنے والا جوتوں کی آوازیں سنتا ہے اسے جوتوں کی آوازیں سنیں آتی مطلب ہے کہ اسے آوازیں سنیں آ رہی ہیں کیا قیفت ہوتی رہیں گی پورے دوست چلے گئے پورے رشتہ دار چلے گئے سارے اندھیرے کے اندر میں کیا آدمی کی قیفت ہوتی ہوں گی اللہ رحم فرمائے اب اتنے میں کاروائی شروع ہو جاتی اللہ کے طرف سے دو فرشتے آتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں ایک منکر اور دوسرا نکیر آتا ہے ان کے آنے کی قیفت ایسی ہے میرے بھائی چیختے ہوئے بجلی کی طریقے سے کڑ کڑاتے ہوئے ان کی یہ کے کانک تامے کے بڑے دیکھ کے برابر ہوتی ان کا یہ کے ایک ناخن اتنا ہوتا ہے یہ کنارے سے یہ کنارے تک جانے کے لیے پتانے کتنے دن لگیں گے چیختے پکارتے ہوئے وہ اندر آتے ہیں جسے اللہ ثابت کرے دوستو یسبت اللہ اللہ جسے صحیح جواب دے صحیح جواب دلائے ثابت خدمی دے بہت بڑی بات وہاں کا حال تنہائی اندھیرہ اور آنے والے ڈراؤنی صورت میں آتے ہیں کیا حالت ہوتی ہوگی اندادہ لگائیے اب اٹھانے کے بعد ہر ایک سے تین سوال ہوتے ہیں تین سوال ہوتے چاہے وہ کوئی بھی ہو اور اللہ کی مہربانی اور سوالات بتا دیئے گئے بدلنے والے نہیں ہیں لیکن وہ سوالات کا جواب زبان سے اسی وقت نکلے گا جبکہ زندگی ہماری اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرے گی میرے بھائیوں اس وقت کو یاد رکھو ایسے وقت بھی ہم کو نیند آتی ہے تو کتنا ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے دوستو اب یہی سنیں گے یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں عبداللہ صاحب بتا رہے ہیں دوستو جس دن وہاں جائے یہ اللہ اگر ہوش دے تو یاد کریں گے دنیا میں ہمیں بتایا جاتا تھا کاش اگر ہم لوگ سملتے تو کتہ اچھا تھا لیکن اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے دوستو سب چلے گئے دوست چلے گئے فلان چلے گئے یہ چلے گئے پروگرام چلے گئے مشارے چلے گئے دنیا کی رنگینی چلے گئی دوستو کا گڑا ہے ایک منٹ کے لیے اگر کرنٹ بند ہو گیا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے اپنے گھر میں لیٹ چلے گئی تو خود ہمیں اپنا گھر سمجھ میں نہیں آتا وہ ویران جگہ تنہائیں کی جگہ چاروں طرف سے سامپ ہیں بچھو ہیں فرشتے ہیں اندھے بہرے گونگے فرشتے اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے لوہے کے گرس پکڑے ہوئے ہیں اندازہ لگائیے جب اسے اٹھایا جاتا ہے نرہ غور کرو میرے بھائی جب اٹھایا جاتا ہے تو فوری کبھی بھی ہو کسی وقت بھی آدمی کو دفن کیا جائے رات دن صبح لیکن خبر میں ایسے بتایا جاتا ہے جو ایسا مغرب ہو رہی ہے سورت ڈوبنے کا وقت ہے کبھی بھی دفن کرو کبھی بھی دفن کرو دیکھو دوستو جو آدمی دنیا میں کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی تیم ہوتا ہوگا کبھی پڑھا ہوگا وہاں پر دیکھئے فریشتوں کو دیکھتا ہے کہتا ہے دو نہیں ہر جواب لگا چھوڑو مجھے چھوڑو میں نے اثر کی نماز نہیں پڑھا ہے مجھے اثر پڑھنا ہے کبھی دنیا میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے کبھی کاروبار میں ہم بات کرتے کباب ہری مہری میں فیلو درہا ٹھہرو بھئی پانچ منٹ میں ہم نماز پڑھ لے کر آتا ہم بعد میں بے پار کرتے اگر بولتے ہیں اگر ہوا بے پار چلے گا تو کیا کرنا کاروبار چلے گا تو کیا کرنا وہاں وہی آدمی بولے گا جسے دنیا میں نماز کی فکر رہی ہوگی اللہ کے نبی نے آخری سیکنڈ تک یہی بتایا نماز 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 اور سب سے زیادہ غفلت ہماری اسی میں ہوتی ہے وہاں پہ کہے گا اگر حج جائی مجھے نماز پڑھنا ہے اس وقت فریشتے کہتے ہیں ہو گئے جو کچھ ہونا تھا ہو گئے اب ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے آپ اس کا جواب دیچی دیکھیں سوالات شروع ہو رہے ہیں سب سے پہلے پوچھا جائے گا من ربوں کا تمہارا رب کون ہے کسے رب مانے عیسیٰ کو موسیٰ کو کسے مانے دولت کو کاروبار کو بیوی بچوں کو کسے مانے اگر وہاں پر توہید والا رہے گا موہید اگر رہے گا تو زبان سے نکالے گا رب بھی اللہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا تھا دنیا سے میں صرف اسی لئے کٹ گیا تھا کہ میں اللہ کو مانتا تھا دنیا میری مخالف تھی دنیا میری دشمن تھی ہمیں مٹانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن اللہ والے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا درنے کی ضرورت نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر تم مومن ہیں جو چیز چلے گئی چھوڑ دو جو چیز آنے والی ہے پریشان مت ہو جاؤ اگر تم مومن ہوں گے اگر تمہارا ایمان رہے گا اللہ تمہیں کامیاب کر کے رہے گا مٹانے کی کوشش کی گئی کی گئی کی جائے گی خیامت تک چلتا رہے گا لیکن اللہ کا وائدہ ہے اب دیکھئے وہاں پہ کہے گا میں اللہ کو مانتا تھا سبحان اللہ دعا کیجئے کہ جب ہم سے سوال کیا جائے اللہ یہ جواب ہماری زبان سے نکالے دوسرا سوال یہ پوچھا جائے گا جناب محترم آپ کا دین کیا تھا طریقہ کیا تھا کسے مانتے تھے کونسا دن تھا آپ کا پوچھا جائے گا یہودیت کو مانے عیسائیت کو مانے نصرانیت کو مانے مجوسیت کو مانے کسے مانے کونسا طریقہ تھا اگر اللہ کا طریقہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہوگا زبان سے نکلے گا تمہارا دین کیا تھا قلعے میرا دین دین اسلام تھا میں اسے اسی لئے پسند کرتا تھا کہ یہ میرے رب کو بہت پسند ہے اندین انداللہ الاسلام اللہ کے پاس اسلام ہی سب کچھ ہے میں دین اسلام پر تھا تیسری بات اس سے پوچھ ہی جائے گی جناب محترم آپ کے پاس کون آئے کون آپ کے پیغمبر تھے کسے اپنا پیغمبر تسلیم کرتے تھے تو وہ کہے گا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا تھا اس لئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو خاتمون نبین بنایا ساخیِ قوسر بنایا شافیِ محشر بنایا رحمت اللہ علمین بنایا اور میں اسی کا اسی طریقے پر چل رہا تھا الحمدللہ تینوں جواب آگئے پوچھیں گے جو اچھا سوال ہوگا کیسے معلوم تمہارے کو یہ باتیں کیسے معلوم کیسا تم سیکھے میرے دوستو اگر تم دنیا میں اللہ کی عبادت کرے راتوں کو اٹھ کر اللہ کو مانگے اللہ سے دعا کرے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے نماز کی پابندی کرے اللہ کے راستے میں دیتے رہے صدخات و خیرات کرتے رہے تو اللہ تعالی یہ جواب زبان سے دلائے گا اگر دنیا میں آپ غفلت کرے اللہ کے لئے کچھ نہیں کرے کوئی کام آپ نے نہیں کیا میرے بھائی دنیا میں کچھ نماز پڑھ لیجئے کچھ صدخات و خیرات کر لیجئے ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے دیکھئے بادو مسجد کا کام اس سے پہلے جب آیا تھا اور سنگے بنیاد رکھا گیا آج الحمدللہ نیچے کا حصہ اوپر والا حصہ اور اس کے بعد والا حصہ بنا یہ سب چیزوں کا کیا فائدہ کیا ہے ارے یہی چیز خبر میں نور بنے گی یہی چیز خبر میں روشنی کا کام کرے گی یہی چیز آپ کی خبر کی وحشت کو دور کرے گی آپ جو نماز پڑھیں گے اچھے کام کریں گے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے حلال زندگی کریں گے ایک خبر کے اندر یہ چیزیں روشن ہوں گی اور اگر جواب دینے والا آپ دیکھئے میرے بھائی برے آدمی سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی آپ کا خدا کن کسے آپ اپنا رب مانے بولے کہنے والے کہتے تھے لیکن میں کبھی توجہ نہیں دیا جمعہ میں بھی جاتا تھا وہ سنتا تھا مولویوں کو یہی کام ہے یہی باتیں ہوتی ہیں مولویوں کی ٹھیک ہے جس دن آنکھ بد ہوں گی اللہ نے چاہا تو مولویوں کی بات یاد آئی گی شکر ادا کرو کہ حق کا راستہ بتانے والے زندہ ہیں آپ کو بتایا جا رہا ہے ورنہ کوئی بتانے والا نہیں ہوگا کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا خون کے دریاب ہائیں گے آپ لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہاں کہے گا لوگ کہتے تھے افسوس مجھے اپنے دوستوں سے فرصت نہیں کپنگ سے فرصت نہیں ہوتلوں میں گزارنے سے فرصت نہیں رات رات جاگنے سے فرصت نہیں تھی میں دنیا 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 کے پیچھے مرتا تھا افسوس دوسری بات پوچھیں گے جناب آپ کا دین کیا تھا کہے گا ہا لا دری نہیں معلوم تیسری بات پوچھے جائے گی بھائی تمہارے پیغمبر کوئی تھے کیا بولا کہ کبھی میں مجید کو گیا تو گیا تو بھی جبہ کا خطبہ ختم ہوتے خود جاتا تھا گیا تو بھی مجید میں ٹیک لگا کے سوتا تھا اب مجھے کہاں سے یہ چیز تو آپ دیکھئے میرے بھائیو خبر یہ کسی جگہ ہے کسی کلیے نجات نہیں ہے میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے اندر آپ نے کہا حضرت سعید ابن ماز رضی اللہ عنہ مدینے کے سردان اور ان کا جو یہودیوں کے بارے میں فیصلہ تھا اللہ کے نبی نے کہا ساتوں آسمانوں پر اللہ کا یہ فیصلہ جب ان کا انتخال ہوا میرے بھائی ستر ہدار فرشتے جنادے میں آئے ہیں جب ان کا انتخال ہوا اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا سبحان اللہ جب ان کو خبر میں رکھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے آنکھوں سے آسو گر رہے میرے بھائی ایسے گر رہے ہیں کہ ہچکیاں شروع ہو گئیں اللہ کے نبی کو ہچکیاں شروع ہو گئیں آپ نے فرمایا میرے بھائی یہ چیز کے لئے تم تیاری کرو اللہ کے نبی صلی اللہ نے ان کے حق میں دعا کیا برحال اللہ دور کر دیا سوچنے کی بات ہے کہ خبر کیوں دبائے اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ میرا میدہ میرے پاس آ رہا تو ایسی حالت میں آئے پورے گناہ معاف ہو جائیں یا خبر کسی کو نہیں چھوٹتی میرے بھائی چلئے آپ آگے بڑھئیے درہ آپ آگے بڑھئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کا انتخال ہو بڑی بیٹی کا انتخال ہو اللہ کے نبی خبر کے پاس کھڑے کبھی نیچے دیکھتے کبھی گھر دیکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ میری بیٹی زینب دین کے لیے بڑی تکلیف اٹھائی اللہ بہت تکلیف اٹھائی اللہ تو رحم فرماؤ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا انتخال ہوا تو جنادہ لایا گیا حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی خبر کے خریب آئے کہا کہ خبر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم کس کو تیرے حوالے کر رہے ہیں حضرت علی کی بیوی حسن حسین کی ماں اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ لاریلی بیٹی تیرے حوالے کر رہے ہیں ذرا تو اس کے ساتھ مہربانی کرنا اللہ نے خبر کو زبان دے تو ٹھیک عمل اچھا نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی اور میرے بھائی ایسے ہی مثالیں آپ دیکھئے اللہ کے نیک بند اللہ کے نبی صلی اللہ علی نے خبر کے پاس آپ جاتے حضرت عثمان جب خبر کے پاس جاتے عمر ابن عبدالحزیز رحمت جب خبر کے پاس جاتے گھنڈ دو بیٹ کے روتے تھے صحیح اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر رولو کبھی ہم لوگ عشق کرے میت ہمارا خاندان کا آدمی جا رہا ہے اندر منو مکٹی میں ڈھکل رہے ہیں ہم باتوں میں لگے ہوئے ہیں فون لگا ہوا ہے فون پر چل رہی بات کیا آب اوپر سے آواز آتی ہے یہ آدمی نیک ہے بتایا جاتا ہے افریشو منالجن الفریشو اس کے لیے جنت کے بستر ڈال دو جنت کا لباس پہنا دو اور وفتہ باب منالجن جنت کے کھڑکی کھول دو کہا جاتا ہے بہت بہت محنت کر بڑی کوشش کر آیا ہے اسے کہا جاتا نن کنوم الاروس سو جاؤ دلہن اپنے کمرے میں جتنا اتمنان کے ساتھ رہتی ہے تم ایسے سو جب اللہ اٹھانا ہے اٹھائے گا بیس اس ہو گیا دنیا کا تھکا ہوا پھر کان سے آرہ اگر مرنے والا برا تھا دوستو اللہ بچائے کہا جاتا یہ جھوٹا ہے جہنم کے کپڑے پھنا دو آگ کا بشتر بچھا دو جہنم کے کھڑکیاں کھول دو اب وہاں پر فریشتے مخرر کیے جاتے ایک اندھا بہرہ گونگا فریشتہ بول بول کے مارتا فرجر نہیں پڑتا تھا نارے رات وام ہوتلوں میں بیٹھ کے بات کرتا تھا نارے گپنگ کرتا تھا نارے بیکار چیزیں کرتا تھا نارے مجھے زہر تک زہر سے اثر تک اثر سے مغرب تک مغرب سے عشان تک عشان سے فجر تک مارنے کا حکم دیا گیا یہ مرتبہ مارے گا مردہ ستر ہاتھ اندر جائے گا بلیں گے اچھا ہے اندر جا کر بیٹھ جائے گا نہیں کان پکڑ کے اٹھائیں خیامت تک سلسلہ چلتے رہے گا دوستو دو منٹ کی ہم تکلیف نہیں برداشت کر سکتے وہاں کی حالت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیشہ خبر کی تیاری کرو خبر کی تیاری کرو اور اللہ کے نبی بار بار کہتے تھے حضرت آئیشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد نماز میں خبر کے فتنے سے دعا مانگتے اور کبھی کبھی آپ خبرستان جایا کرتے خبرستان میں وہاں دعائیں کرتے خبرستان جائیں گے ان کے لئے دعا کی ہمارے لئے دعا نہیں کریں ہمارے لئے نہیں مانگیں گے برحال یہ سب چیزوں کا خیال رکھئے دنیا عبرت کی جگہ ہے میرے بھائیو دوسری بات میں بتانا چاہ رہا ہوں آج کے حالات ایسے کچھ ہیں کیا کچھ ہونے والا ہے کہا نہیں چاہ سکتا میری ایک نصیحت ہے اللہ سے آفیت کا سوال اللہ مجھے آفیت دے میرے گھر میں آفیت دے میرے بی بچوں میں آفیت دے مجھے سکون عطا فرما اور آپ دعا کرتے اللہ سامنے سے آنے والی بلاؤں سے بچا اللہ پیچھے سے آنے والی مسیوط سے بچا سیدھی طرف سے اور بائیں طرف سے اوپر سے آنے والی اور نیچے سے آنے والی مسیوط سے آئے اللہ مجھے بتا اپنے لئے دعا کیجئے دعا سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں وہ ایک ہی ہمارے لئے سہارا ہے وہ ہی ایک ہماری کامیابی کے لئے دلیل آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں اچھے کاموں میں آگے بڑی ہیں اللہ موخذ یا غنیمت سمجھ لیجئے آج ہے کچھ کر لیجئے سہت ہے کچھ کر لیجئے جوانی ہے بڑا پیس سے پہلے کچھ کر لیجئے زندگی ہے زندگی جانے سے پہلے جو کرنا ہے کر لیجئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہماری یہ مرکزی مجید ہے آپ تمام لوگ پورے بنگلور کی جان ہیں پورے بنگلور کی گویا مرکزیت آپ کے پات پورے لوگوں کی نظر آپ پر لگی ہوئی محبت جسا مل ڈھول کے کام کیجئے بڑی خوشی کے بات ہے دیکھئے ماشاء اللہ شہر کا ایک مرکز جماعت کی جان ہے پورے دن ہندوستان کی مرکزیت اس کی قیفیت ہے محبت سے جسے کام ہو رہے کام کیجئے آپ دوسروں کے پاس جا کے لیں گے لوگ ہسیں گے لوگ ہمارے پاس آتے اللہ جب ہم کو دینے والا بنایا ہے تو کیوں ہم وہ کریں محبت سے کام کیجئے اور وقت اللہ سے میری دعا ہے اللہ وہ وقت اللہ ہے کہ جل سے جل ہمارا ایک کام پورا ہو جائے اور ایک کام میں حصہ لینے والے کام کرنے والے جماعت کے جتے میں لوگ ہیں سب لوگوں کو میں مبارک بادی دیتا ہوں میری دعا ہے کہ اللہ یہ کام کو لے خبول فرمائے اور یہ کمیٹی کے جو افراد اور دوسرے لوگ کوششوں میں ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے اللہ جو پریشان ہیں ان کی مدد کرے جو بیمار ہیں ان کو شفا دے جو کاروبار میں پریشان ہیں اللہ ان کے نوکری اور کاروبار میں ان کی پریشان کو دور کرے اللہ ہماری افادت فرمائے ہمارے گھروں کی افادت فرمائے ہمارے مجید و مدرسوں کی افادت فرمائے ہر خسم کے اچانک آنے والے فتنے سے اللہ ہم تمام کی افادت فرمائے جب دنیا سے بلالے ایمان الہمدللہ الہمدللہ کفا و سلام و سلام و علیہ اعباده لذین اصطفہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رمحان الرحیم ان اللہ ملائکتہ یسلون علی نبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علی و سلیم تسلیم اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی و علی و علی محمد اللہ مبارک و علی محمد اللہ صلی محمد صلی و جاء اللہ منهم وغز منع رزان دین محمد صلی اللہ صلی و لا تج اللہ منهم عباد اللہ رحیم اللہ اِنَّ اللَّهِ عَمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْعِسَانِ وَإِتَائِذُ الْخُرْبَ وَإِنْحَانِ الفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْرِ يَئِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُ اللَّهِ اذْكَرُكُمْ اُدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ تعالی عز وَجَلُّ وَتَمُوهُ اَكْبَرُ